اسلام علیکم welcome to another fresh episode of latest tech news and this is محمد علی اور بھئی کیسے آپ سارے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا فائنلی منڈے آ چکا ہے ہمیشہ کی طرح بہت تباہی تباہی tech نیوز لے کر آیا ہوں تو میک شور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور بھئی منڈے کا شروعات ہم نے دو ویڈیوز کے ساتھ کیا ہے آلریڈی ہم دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ایک شاومی ٹویلو لائٹ کے بارے میں ہیں اور ایک بیس فونز انڈر 35000 in پاکستان کے بارے میں ہیں دونوں تباہی ویڈیوز ہیں تیک نیوز دیکھنے کے بعد ضرور ان ویڈیوز کو چیک کیجئے گا ویسے ویڈیوز جو ہے نا وہ بھئی اپ میں کافی زیادہ امپروبمنٹس لاتا جا رہا ہے اور ویڈیوز سے ریلیٹیڈ آگے چل کے ایک اور نیوز بھی ہے اس کے لیے سٹریٹ یون ویسے آپ کو میں نے پچھلی تیک نیوز میں بھی بتایا تھا کہ ویڈیوز اپنے دو نئے فیچرز لے کر آنے والا ہے اب ویڈیوز نے ایک اور نئے فیچر رانومز کر دیا ہے ویڈیوز کے اکارڈنگ ہم لوگ ایک نئے فیچر رول آؤٹ کرنے والے ہیں جس کے تھوہ آپ پولنگ کر سکتے ہیں یعنی جس طرح یوٹیوب پہ پولز نہیں جنریٹ ہوتے اسی طرح آپ ویڈیوز کے جو گروپس ہیں ان میں بھی پولز جنریٹ کر سکتے ہیں یہ چیز کافی زیادہ انٹرسنگ اور کافی انٹرسنگ یہ فیچر ہے لیکس کب تک آتا ہے آئی ہوپ سو ویڈ دینہ منت یہ فیچر آپ کو اپنے انڈروائیڈ اور آئی فون میں دیکھنے کو ملنے والا ہے ویسے بھائی آج کی اس ویڈیو کو لائک ٹارگٹ ہم رکھتے ہیں چھے سو پچاس لائک کا سارے ملکے اس لائک ٹارگٹ کو پورا کر دو ریال می نے نا ایم ڈیو سیو میں ریال می جی ٹری نیو کو آناؤنس کر دیا تھا بلکہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئی اس میں آپ کو کافی زیادہ فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملے گی لیکن اب یہاں پہ ڈیجیٹل چیٹ سٹیشن نے ایک اور نیوز دے دی ہے ریال می جی ٹری نیو کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریال می جی ٹری نیو میں آپ کو فائل توجہنڈ ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی ویڈ 80 وارٹ فارس چارجنگ تو 150 وارٹ 180 وارٹ 200 وارٹ کا کوئی concept نہیں ہے 80 وارٹ فارس چارجنگ ملے گی 5000 ایمیج کی بیٹری کے combination کے ساتھ اور یہاں پہ نا آپ کو design بھی کبھی decent دیکھنے کو ملنے والا ہے let's wait for it ابھی تو جی ٹی نیو ٹو پاکستان میں آنے 3 ابھی تھوڑا سا دور ہے ویسے بھائی سیمسنگ گالیکسی ایک تھرٹین سیمسنگ گالیکسی اے 23 اے 53 اور اے 33 اور اے 73 یہ کچھ devices ہیں جو کہ بہت جل لانچ ہونے والی ہیں ان کی already چینل پہ ویڈیو میں نے ایک دو دن پہلے بنا دی تھی اب یہاں پہ یہ confirmed news آ رہی ہے کہ بھئی سیمسنگ جو ہے وہ اسی منت یعنی مارچ کے مہینے میں اپنا ایک unpacked event رکھنے والا ہے سیمسنگ گالیکسی اے سیریز کے لیے تو مطلب مارچ کے مہینے میں سیمسنگ گالیکسی اے سیریز کی devices launch ہونے والی ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک آپ لوگوں کو دے دوں کہ مارچ کے مہینے میں اینڈ پہ جا کے آپ کو صرف ایک device ملے گی یہ سیریز کی سیمسنگ گالیکسی اے 33 اور اس کے بعد نیکس منت آپ کو مختلف devices دیکھنے کو ملنے والی ہیں ویسے جو واتس ایپ کے بارے میں ایک اور news تھی وہ بسیکلی واتس ایپ کے بارے میں نہیں تھی واتس ایپ سے related news تھی اور وہ ہے بھئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت جلد اپنا ایک واتس ایپ کا alternative launch کرنے والا ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں پہلے ایک news آئی تھی کہ بھئی گورنمنٹ آفیشلز اور آرمی آفیشلز کے جو موبائل فونز data ہیں وہ leak کر لے گئے تھے واتس ایپ کے through اب یہاں پہ انہوں نے اس کا alternative نکال لیا ہے beep کر کے یہ ایپ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ کافی زیادہ secure ایپ ہونے والی ہے جس سے جو messages ہیں وہ end to end encrypted ہوں گے باقی یہاں پہ ایک اور important چیز یہ بھی ہے ایک ایک اچھی چیز ہے لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں یہ عام شہریوں کے لیے نہیں ہونے والی یہ آپ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے employees کے لیے ہوگی جس میں definitely پاکستان آرمی یا دوسرے جتنے بھی دارے ہیں ان کے employees آ جاتے ہیں سو ٹھیک ہے اچھا initiative ہے باقی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کی جی کیجئے گا اسی طرح کی لیٹس پاکستانی اور انٹرنیشنل ٹیگ نیوز آپ کو ملتی رہیں گی سب سے پہلے کمالی بیٹا دھی مالی حاجی صدیق کا کھاتا کدھر ہے یہاں بھالی تھا مالی کہاں پہ ہے بچے نہیں یہ بچے یہ کیا یار میں ان خاتوں سے نتفان کا آگے ہیں السلام علیکم صدی اللہ علیہ وسلم بھائی پرشان رکھتے ہیں یار کیا پرشان نہیں ہونے ان خاتوں سے یار میں بہت سان خاتے یہ مطلب آپ کس دور میں رہ رہے ہیں کم لوگیوں پہ خاتے لکھتے ہیں شہزاد بھائی کو تو میں نے کریڈٹ بک اپ کے بارے میں سب بتا دیا چلے اب آپ کو بتاتا ہوں سمپلی پلے شور سے کریڈٹ بک اپ کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کلک کرنا ہے یہ اپ ہنڈرڈ پرسنٹ سیف سیکیور ہے ریجسٹر کرانا ہے آپ کو اور کچھ اس طرح کا انٹرفیس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا فار اگزمپل آپ نے شہزاد بھائی کو ادھار دیئے تقریباً پانچ ہزار روپے تو آپ سمپلی یہاں پہ پانچ ہزار روپے انٹر کریں گے کیش دیا ہے تو کیش انٹر کریں گے یہاں پہ آپ اپنا اپشنل لوڈ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس مقصد کے لیے آپ نے انہیں پیسے دیئے ہیں اور سمپلی یہاں پہ آپ انہیں سیف کر لیں گے اب آٹومیٹکلی یہاں پہ ریمائنڈر ان کو چلا جائے گا یا آپ فوراں ریمائنڈر خود بھی ایس ایم ایس کے طرح بھیج سکتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی آپ کو ہم نے جو ادھار ہے وہ دے دیا فار اگزمپل آپ نے انہوں ادھار دیا تقریباً دس دنوں کے لیے دس دنوں بعد انہیں اپنی پیمنٹ واپس کرنی ہے تو اب سمپلی دس دنوں بعد کا ریمائنڈر یہاں پہ لگائیں گے اوکے کریں گے اور آٹومیٹکلی دس دنوں بعد انہیں ریمائنڈر چلا جائے گا کہ بھائی آپ نے ان کے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کرنی ہے اور بھی بہت سارے یہاں پہ آپ کو فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے ساری ہسٹری مل جائے گی پیڈیا فائل میں آپ لوگ یہاں پہ انوائز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں تو اس ایپ کو ضرور یوز کیجئے گا اور بھائی شاومی جو ہے نا وہ انوائشن میں بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے ان فیٹ یہاں پہ ایک اور انٹرسنگ نیو سکول کے سامنے آ رہی ہے کہ شاومی نے اپنا ایک نیا پیٹنٹ فائل کیا ہے رولیبل ڈسپلی کے حوالے سے اب یہ سمارٹ فون کا رولیبل ڈسپلی نہیں ہے بلکہ یہ سمارٹ ووچ کا رولیبل ڈسپلی ہے انہوں نے ڈیمو بھی دکھا دیا ہے کہ بھائی ہم لوگ بہت جلد اپنی جو ہے نا سمارٹ ووچ لے کر آنے والے ہیں جو کہ رولیبل ڈسپلی کے ساتھ آئی مطلب کائنڈ آف انڈرسنگ یہ چیز ہے کب تک یہ سمارٹ بینڈ یا سمارٹ ووچ آتی ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن موسٹ پراببلی سال دو سال تو یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑے گا اور ریال می کی طرف سے ریال می نائن سیریز جو ہے نا وہ فائنیلی آفیشل کر دی گئی ہے اور موسٹ پراببلی یہاں پہ ریال می نائن اور بھئی ریال می کی طرف سے ریال می نائن سیریز آفیشلی کنفرم کر دی گئی ہے ایک چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں پاکستان میں ریال می نائن آئے لانچ ہو چکا ہے اب ریال می نائن پرو پلس لانچ ہونے والا ہے اور یہ کافی انٹرسنگ ڈیوائیس ہوگی بیسیکلی ریال می پاکستان نے آفیشلی ریال می نائن پرو پلس کو ٹیز کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت جلد Realme 9 Pro Plus پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دی جائے گی most probably آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے اکارڈنگ mid تک یا پندرہ سے بیس تاریخ تک آپ کو یہ ڈیوائس پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو ملنے والی مطلب کچھ ہی دن رہ گا ہے اس کی لانچ کو جو ویڈ کر رہے تو ان کا ویڈ ختم ہونے والا ہے باقی ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں یہاں پہ آپ کو جو overall looks ہے وہ بہت زیادہ crazy دیکھنے کو ملتی ہے مجھے looks wise بہت زیادہ OP device لگی اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو AMOLED display ملے گا 60W fast charging ہوگی Dimensity 920 کا chipset بہت عالی device ہے let's wait for it مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ device مارکٹ میں تبہہی مچا کے رکھنے والی لیکن main چیز اس کی price ہے اصل چیز price اگر انہوں نے اچھی رکھ لی تو یہ device کافی زیادہ تبہہی ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں let me know in the comment section last news کی بات کر لیتے ہیں کہ Redmi Note 11S پاکستان کی مارکٹ میں کب آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہا جو کہہ رہے ہیں نہیں آ رہا ان کی تھوڑی اکل مطلب نہیں ہے ٹھیک آنے بے کیونکہ یہ جو Redmi Note 11S ہے وہ بیسیکلی پاکستانی مارکٹ میں بہت جلد آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ایک چیز بیتا دوں بہت جلد کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی لانچ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہ ڈیوائس موسٹ پابابلی آپ کو ایک سے ڈیڑھ مگھنے بعد پاکستانی مارکٹ میں ملے گی یا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضانوں کے انڈ میں آپ کو یہ ڈیوائس پاکستانی مارکٹ میں ملنے والی ہے اب بھی فیلال Redmi Note 11 Pro لانچ ہوگا Pro Plus لانچ ہوگا پھر Redmi Note 11S کو لانچ کیا جائے گا لیکن ایک چیز بتا دوں یہ 100% کنفرم ہے کہ Redmi Note 11S جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوگا کب لانچ ہوگا یہ بتا دیا کیا پرائس ہو سکتی ہے وہ ہے ہمارے باس تقریبا 40,000 کے راؤنڈ باؤنڈ موسٹ پابابلی یہ ڈیوائس میڈین پاکستان ہوگی اور میڈین پاکستان کا ٹیک جب لگ جائے گا تو دیفنیٹی یہ ڈیوائس آپ کو 40,000 کے راؤنڈ باؤنڈ باؤنڈ کیجئے گا فردر کوئی کوششن اور کومنٹس پر پوچھ لیجئے گا بہت جللے ویڈیو میں ملتا ہے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ